اسلام علیکم متیولا جان ایم جے جی بی کچھ دیر پہلے ہی سپریم کورٹ کی فل کورٹ سمات ہوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو پارلیمنٹ کا بنا ہوا تھا اس کے حوالے سے چیف جسس قادری فائزی صاحب اس فل کورٹ کی سمات کے جو پینچ ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں اور بڑی دلچسپ مرحلے پہ یہ معاملہ پہنچ گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو قانون ہے اس کو ایک آٹھ رکنی بینچ نے بندیال صاحب کے دور میں معتل کیا تھا مگر وہ معتلی کے جو حکمات ہیں ابھی بھی برقرار ہیں صرف چیف جسس قادری فائز عیسیٰ از خود ہی انہوں نے مشاورت شروع کر دی ہے بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے تو بینچوں کی تشکیل کی حد تک تو جو سٹے آرڈر تھا وہ اگر ختم نہ بھی ہوا ہو تو عملی طور پر وہ غیر مؤثر ہے مگر جو اپیل کا حق دیا گیا تھا ایک سو چوراسی تین کے مقدمات میں وہ اپیل کا حق جو ہے بھی بحال نہیں ہوا لگتا ہے کہ آج جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی آرڈر آ جائے گا کیونکہ چیف جسس قادری فائز عیسیٰ نے ایک موقع پر آج کی سماعت کے دوران یہ علیل اعلان کہہ دیا کہ آج ہر حال میں اس کا ہم نے فیصلہ سنانا ہے وہ بکلا کو یہی تجویز کر رہے ہیں کہ اپنے دلائل جو ہیں ان کو جلدی سے سمیتے ہیں آج کی پروسیڈنگ کی خاص بات اب سے کچھ دیر پہلے ہی جسٹس مونیب اختر نے ایک پرچی جسٹس اجازل ایسن کے حوالے کی اور جسٹس اجازل ایسن نے وہ پرچی چیف جسٹس قادری فائز عیسیٰ کے حوالے کی اس پرچی میں کیا تھا کیا لکھا تھا مگر جب وہ پرچی جسٹس قادری فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے پاس پہنچی انہیں نے پڑا اور وہ تھوڑا سا ہسے جس پہ جسٹس اجازل ایسن بھی ہسے مگر اس طرح جسٹس مونیب اختر اپنا ایک سوال کر رہے تھے اب اس پرچی میں کیا تھا اس کے حوالے سے تو محض کیا سارائیاں ہی کی جا سکتی ہیں مگر لگتا یہ ہے کہ جسٹس مونیب اختر نے یہ محسوس کیا کہ وہ جب بھی کوئی سوال کرتے تھے کسی بھی وکیل سے تو جسٹس قادری فائز عیسیٰ اس کے جواب دینے سے پہلے اس وکیل کو مداخلت کر کے یہ کہتے تھے کہ آپ یہ سوال نوٹ کر لیں اس کا جواب آپ بعد میں دے دیں مگر آپ اپنے دلائل جاری رکھیں ایک طرف لگ یہ رہا تھا کہ جو بھی وکیل دلائل دینے کی کوشش کرتا تھا ان کو بار بار جسٹس مونیب اختر اور جسٹس اجاز الہسن کی طرف سے ٹوکا جاتا تھا یا پھر ان کے بات کو آگے بڑھانے کے لیے جو بات وہ وکیل نہیں کر پا رہا ہوتا تھا تو اس وکیل کی مدد کے طور پہ جسٹس مونیب اختر اور جسٹس اجاز الہسن سامنے آتے تھے اور طویل ریمارکس بھی دیتے تھے سوال بھی دیتے تھے اور جب یہ دونوں حضرات سے وکیل موصوف کی جان چھوٹتے تھے تو کئی اور سے بینچ کی طرف سے سوال آ جاتا تھا اور کوئی بھی وکیل جو ہے تسلسل کے ساتھ اپنے دلائل دینے میں ناکام تھا تو جسٹس مونیب اختر کو شاید یہ برا لگا کہ ان کے ہر طویل سوال کے بعد چیف جسٹس یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ یہ سوال نوٹ کرلیں اس کا جواب آپ بعد میں دیجئے گا تحمل سے دیجئے گا تو شاید اس وجہ سے جسٹس مونیب اختر نے تقریبا ایک بجنے سے پہلے لانچ پریک سے کچھ دیر پہلے ایک پرچی جسٹس اجازو لیسن کے تھو چیف جسٹس کادری فائرسہ کو بجوائی اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید انہیں نے کنوے کیا ہے چیف جسٹس کو کہ یا تو صرف اتنا کہا ہے کہ ابھی آپ لانچ پریک لے لیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے آپ اس کو انٹرپت مت کیا کریں ٹوکہ مت کریں تو بہرحال یہ ایک ایک پیغام پیغامات کا کوئی تبادلہ ضرور ہوا ہے آپ دیکھیں جب جس جب اٹھ کے گئے ہیں لانچ پریک کے لیے تو لانچ پریک پہ وہ کیا کہتے ہیں کیا گفتگون کی ہوتی ہے اور پھر وہ واپس آکے کیا جسٹس منیب اختر وہیں سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے لانچ پریک پہ وہ سوالات کا سلسلہ ٹوٹا تھا تو یہ ایک تھوڑے سی تسل ججز میں بھی چل رہی ہے اور ججز جو بھی سوال کر رہے ہیں ان کو بار بار بیچ میں جو ہے ضرور مداخلت کرنی پڑتی ہے چیز جسٹس کو کیونکہ کوئی بھی وکیل تسلسل کے ساتھ اپنے دلائل نہیں دے سکا اور سوالات کی ایک بہچھاڑ ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے چیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کہ وہ ججز کو کس طریقے سے کنڈکٹ کریں بطور ہیڈ اف تا بینچ کہ تاکہ وکلا جو ہیں اپنی بات پوری کر سکیں اور ایسا ہو نہیں پا رہا برحال آج کے جو دلائل تھے وہ عابد زبیری ایڈوکیٹ ہیں جو سپریم کورٹ بار کے وکیل ہیں اور وہ بھی اس میں فریق تھے وہ ریسپانڈنٹ کے طور پہ اس وقت سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور وہ بھرپور انداز سے جو ہے اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے اور ایڈوکیٹ عابد زبیری کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون نہیں بنا سکتی اور خاص طور پہ جو سپریم کورٹ کے موجودہ قوانین ہیں انیس سو اسی کے بنے ہوئے ان قوانین میں کسی قسم کا قانون سازی کے ذریعے وہ مداخلت نہیں کر سکتی کیونکہ جو آئین کا آرٹیکل ایک سو اکانوے ہے اس میں یہ اختیار دیا گیا ہے سپریم کورٹ کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ریگولیٹ کرے جبکہ اس ون نائٹی ون آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ آئین اور قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ اپنا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قواعد بنائے گی تو دوسر جانب کے دلیل یہ ہے کہ چونکہ اس میں لکھا ہے کہ آئین اور قانون کو تو جب پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے قواعد جو ہیں اس قانون کے مطابق ان میں تبدیلی لانا ضروری ہے اور سپریم کورٹ بھی اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کی پابند ہے تو یہ دو مختلف رائے ہیں اور اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہی کے دن ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی جو ہیں جو راجہ آمیر کے جو وکیل تھے جو وین پٹیشنر تھا پارلیمنٹ کے اس قانون کے خلاف انہوں نے گلہ کیا انہوں نے شکایت کی اور بار بار انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کو کہا کہ آپ جو ہیں نائنصافی کر رہے ہیں آپ فیر نہیں ہیں اب آپ کا رویہ منصفانہ نہیں ہے جس پہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ان سے کہا کہ آپ یہ باتیں جو ہیں تمیز کے دائرے میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں جس پہ امتیاز صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ ایسے محالات میں میں دلائل نہیں دوں گا آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے تو جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ سپریم کورڈ کے سامنے آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں اور باقی دلائل آپ تیریری طور پہ دیں گے تو اس حوالے سے ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی نے کہا کہ نہیں ایسا تیر نہیں ہوا تھا جس پہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے فوری طور پہ فائل منگوالی اور جو سپریم کورڈ کا آرڈر تھا وہ ان کو پڑھ کے سنایا اور وہ جب آرڈر پڑھ کے سنایا تو اس میں یہ واقعی یہ لکھا تھا جیسا کہ چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی مزید دلائل ہوئے تو وہ تحریری طور پہ جمع کرا دیں گے تو یہ آرڈر کا حصہ تھا جس کے بعد ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی خاموش ہو گئے بلکہ انہوں نے جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا کہ ایڈوکیٹ خاجہ تارک رہیم بھی جو ہے وہ آپ کے عدالت میں اس لیے پیش نہیں ہو رہے کہ ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ان کے بہاب پہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے جس پہ ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی نے کہا کہ مجھے یہ انسٹرکشن دی گئی ہے مجھے یہ ہدایت دی گئی ہے خاجہ تارک رہیم ایڈوکیٹ کی طرف سے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو بولنے کا وقت نہیں دیا جاتا اور میں اس وقت کمرہ عدالت سے باہر جا رہا ہوں جس پہ چیف جسٹس قاضی فاریسہ نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے آپ اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں بارال سپریم کورٹ کا حکم جس پہ تمام ججوں کے دسخط تھے اس حکم کے مطابق ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی جو ہیں اپنے دلائل مکمل کر چکے تھے اور مزید دلائل جو بھی اگر انہیں کوئی دینے تھے تو وہ تحریری طور پر دینے تھے جو ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی شاید بھول گئے تھے کہ سپریم کورٹ کے سامنے انہیں نے لاس ٹائم کیا کمیٹمنٹ کی اور شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی لاس ٹائم جو بھی بات تھی وہ سپریم کورٹ کے آخری حکم نامے کا حصہ بن چکے تھی جس پہ تمام پندران ججوں کے دسخط بھی تھے تو ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی کے پاس جب کوئی اور دلیل نہیں رہی تو بظاہر وہ روسم چھوڑ دیا انہوں نے اور کمرہ ادالت سے بھی چلے گئے تو آج کی دلائل ابھی جانی ہے آپ دیکھیں کہ لنچ بریک کے بعد چیپ جسٹس قاضی فائیسہ جب واپس آتے ہیں اور جسٹس منیب اکتر ان کا کیا کیمسٹری ہوتی ہے کیا جج جو ہی مزید سوالات کرتے رہیں گے کیونکہ آج لگ یہ رہا تھا کہ چیپ جسٹس قاضی فائیسہ یہ چاہ رہے تھے کہ لنچ بریک سے پہلے جو ہیں تمام دلائل مکمل کر لیے جائیں اور پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت کوئی فیصلہ جو ہے اس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ سنا دیں جو چیپ جسٹس قاضی فائیسہ کا جو کانفیڈنس لیول ہے جو اعتماد ہے وہ کافی اونچا لگ رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا اور اس لیے آج وہ مختصر حکم ضرور سنانا چاہ رہے تھے یا پھر اپنا حکم محفوظ بھی کرنا چاہ رہے تھے دوبارہ لیک موقع پہ چیپ جسٹس قاضی فائیسہ بھی تھوڑے سے جذباتی ہوئے اور انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ جو پارلیمنٹ اگر دو تائی اکثریت سے کوئی آئین میں ترمیم بھی کر دیتی ہے تو وہ بھی دو تائی تو صرف ایک نمبر گیم ہوتی ہے یہ بڑی ایک عجیب بات تھی جو انہوں نے کہیں یا ان کے موہ سے نکلی مگر یہ حقیقت ہے کہ دو تائی اکثریت سے جب آئین میں ترمیم ہو جائے تو وہ صرف نمبر گیم نہیں ہوتی وہ آئین کیا دیا گیا ایک منڈیٹ ہوتا ہے اور یہی بات جسٹس منی وقتر نے بھی پھر اپنے بات کے آنے والے ریمارکس میں کہیں جبکہ ایک طرف چیپ جسٹس قاضی فائرسہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون جو ہے وہ مقدم ہے سپریم کورٹ کے قواعد کے اوپر اور یہ قانون وہ ہے جو صرف سادہ اکثریت سے بنتا ہے تو دوسری طرف تھوڑی سی کانٹرڈکشن آئی ہے چیپ جسٹس قاضی فائرسہ کے ریمارکس میں کہ دو تائی اکثریت سے اگر کوئی چیز پاس بھی ہوتی ہے تو وہ صرف ایک آجاد و شمار کا کھیل ہوتا ہے وہ ایک نمبر گیم ہوتی ہیں بارل دیکھیں آج لگ یہ رہا ہے کہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا جو آج کسی نہ کسی قسم کا فیصلہ ضرور آ جائے گا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ وہ قانون ہے جس کی وجہ سے چیپ جسٹس قاضی فائرسہ جو ہیں ابھی تک حتمی طور پر معاملات کو آگے نہیں لے کے جا رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ بہت سارے جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کی سماعت جو ہے وہ اسی وقت شروع ہوگی جب اس قانون کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا اور اس قانون کی آئینی حیثیت کا فیصلہ ہوگا تو لگتا ہے کہ آج چیپ جسٹس قاضی فائرسہ جو ہے آج یہ سماعت کوشش وہ کریں گے ضرور اگر جسٹس منیب اکتر اور جسٹ اجازل حیثن نے نمبلہ بے سوال نہ کیے کہ آج اس کیس کا فیصلہ ہو جائے یا کم از کم اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے متیولا جان امچہ ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ